اسلام علیکم سٹوڈنٹس ناؤن فریز اور پرپوزیشنل فریز کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرپوزیشنل فریز کے اندر ناؤن فریز آ رہی ہوتی ہے اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناؤن فریز کے اندر پرپوزیشنل فریز آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ اگزیمپل لکھی ہے in the car یہ ہول پرپوزیشنل فریز ہے کیونکہ یہ پرپوزیشن سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن اس پوری پریپوزیشنل فریز میں the car again ایک ناؤن فریز ہے so in the car پوری پی پی ہوگی پریپوزیشنل فریز اور اس کے اندر یہ جو چھوٹا پارٹ ہے یہ ان پی ہو گیا ناؤن فریز اب ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں the car on the road اس کا مطلب ہے گاڑی کی بات اور یہ جو سڑک کے اوپر ہے لیکن اس پوری ناؤن فریز کے اندر یہ پوری ناؤن فریز ہے on the road تک یہ پوری کی پوری ان پی ہوگی لیکن اس پوری ان پی کے اندر یہ چھوٹا پارٹ یہ پی پی ہوگی پریپوزیشنل فریز یعنی کہ پوری پریپوزیشنل فریز کے اندر چھوٹی ناؤن فریز بھی آگی اور پوری ناؤن فریز کے اندر چھوٹی پریپوزیشنل فریز بھی آگی تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بعض اوقات بڑی بڑی ناؤن فریز آتی ہیں ان کے اندر چھوٹے 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 پارٹس ہوتے ہیں پریپوزیشنل فریزز کے اور اسی طرح بہت بہت بڑی ایک پریپوزیشنل فریز آتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ناؤن فریزز بھی ہوتی ہیں اب ان کو کچھ دیکھتے ہیں ہم مزید سمجھ جائیں گے ایک ایگزیمپل لکھی ہے the boy the boy at the door is ringing the bell اب the bell ناؤن فریز ہے determiner سے سٹارٹ ہو رہی ہے the boy at the door یہاں تک پوری کی پوری ایک ناؤن فریز ہے یعنی ایک ایسے لڑکی کی بات ہو رہی ہے جو دروازے پر ہے اس پوری ناؤن فریز کے اندر at the door part جو ہے یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے یہ پریپوزیشنل سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن اس پریپوزیشنل فریز کے اندر بھی ایک ناؤن فریز ہے جس کا نام ہے the door the door دروازہ at the door دروازے پر the boy at the door لڑکا دروازے پر کام کیا کر رہا ہے is ringing بجا رہا ہے کیا بجا رہا ہے the bell the bell بجا رہا ہے the food for the family کوئی ابھی تینٹس نہیں اس میں یوز ہوا کھانا فیملی کے لیے اب آگے مین ہمیں ایک بات لگاتے ہیں is on the table کتنا سان ہے یعنی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے the food is on the table for the family یہاں پہ کنیفیوجن آ سکتی ہے the table for the family یہ the food for the family ہے تو پھر وہ interpret کر کے ترجمہ کر کے اس کو مزید سمجھ کے اب analysis کر سکتے ہیں کہ اس کا exact مطلب کیا ہے بعض کاتھ ہوتا ہے this table is for that family یہ اس family کے لئے table لگا ہوا ہے اب ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں this table is fixed for that family تو بعض کاتھ ہوتا ہے food is for that family تو یہ تھوڑی تھوڑی چھوڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ actually phrases میں زیادہ clear ہو جاتا ہے the food for the family is on the table اس کو دوسری طرح کر کے دیکھ لیں the food is on the table for that family کر لیں یا for the family کر لیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا آسان ہو گیا ہے on the table prepositional phrase for that family prepositional phrase اب اور کچھ لگا کے دیکھیں behind کو لگا کے دیکھیں behind the tree درخت کے پیچھے کیا درخت ہے پیچھے the boy behind the tree is doing something the boy behind the tree is smoking لڑکا درخت کے پیچھے کیا کر رہا ہے smoke کر رہا ہے کچھ پی رہا ہے cigarette پی رہا ہے اسی طرح off کو use کر کے دیکھتے ہیں the book of english off english یہ prepositional phrase ہے the book of english پوری کی پوری noun phrase ہے to to that man کوئی چیز آپ نے دیا i gave it to that man to that man یہ prepositional phrase ہو گی the man with his family is going abroad آدمی اپنی family کے ساتھ the man with his family is going abroad پوری کی پوری پیچھے subject ہو گیا noun phrase ہو گی آدمی اس کے اندر prepositional phrase کیا ہو گی with his family یا with her family اگر لڑکی ہے the lady with her family is going abroad لڑکی اپنی family کے ساتھ abroad جا رہی ہے آپ ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی آگے noun phrase لگائیں گے یعنی کہ ان سب کے ساتھ کوئی np لگائیں گے noun phrase تو the car in the room in the pocket the pocket noun phrase ہے پھر اس کے علاوہ اگر شروع میں آپ noun phrase لگاتے ہیں the pocket in the court court کے اندر pocket the pocket in the court the food in the basket food basket میں تو دونوں طرح آپ بنا سکتے ہیں اگر مزید کوئی confusion ہے prepositional phrase بنانے میں prepositional phrase آپ نے start کرنی پرپوزیشن کے ساتھ اس سے پہلے آپ noun phrase لگانا چاہتے ہیں لگا لیں پھر prepositional phrase کے اندر different noun phrases تو لگیں گے ہی لگیں گی اگر کئی confusion ہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching the video if you like it please subscribe the channel take care bye